نحمده و نسلی الى رسوله الكریم ام نعباد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی آج کا موضوع جو ہے اس کا انوان ہے مقصد زندگی کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ کس لیے دی ہے ہم اس کائنات میں اپنے سامنے جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں جو کچھ آج تک دیکھتے چلے آئے ہیں جو اب دیکھ رہے ہیں اور جو آئندہ دیکھیں گے ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو خود سے خود بن گئی ہو ہر چیز جو بھی ہمیں نظر آتی ہے اسے دیکھتے ہی ہمیں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے مثلا یہ ٹیپ ریکارڈر اس وقت جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر میں یا آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود ہی بن گیا ہے یہ میس اور یہ کرسی جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ان کے گارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود سے بن گئی ہیں اسی طرح کائنات کی باقی چیزیں جو کسی انسان نے نہیں بنائی وہ بھی خود سے نہیں بنی اگر ایک ٹیپ ریکارڈر کو بنانے والا کوئی ہے کسی کی ایجاد ہے یہ کسی کی کاریگری ہے یہ ایک کرسی اور میس کو بنانے والا اگر کوئی ہے جسے کارپنٹر کہا جاتا ہے یا بڑھائی کہہ سکتے ہیں تو بالکل اسی طرح انسان کا بنانے والا اس زمین اور آسمان کا بنانے والا بھی لازمان کوئی ہے یہ بھی خود سے خود نہیں بن سکتے پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہیں ان سب کے بنانے والے نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیز کیا کام کرے گی یہ چیز کس کے لیے بنائی گئی اور بنانے والا ہی زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ کوئی چیز کیوں بنائی گئی مثلا جس نے یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا جس کمپنی نے تیار کیا جہاں کا یہ میک ہے وہی سے ساتھ ایک ہدایت نامہ یا ایک انسٹرکشن بک بھی آئی کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں یہ کیا کیا کام کرے گا and so on کوئی بھی مشین جو آپ خریدتے ہیں تو ان سب کے ساتھ آپ یہ لازمی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشین کس طرح کام کرے گی اور کس چیز کے کام آئے گی اور اگر وہ مشین صحیح طور پر کام نہ کرے تو آپ اس کو کنم کر دیتے ہیں زارہ کر دیتے ہیں بیکار کر دیتے ہیں ایک گلاس بے مقصد نہیں بنا ایک کتاب بے مقصد نہیں بنی یہ امارت جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ کمرہ بے مقصد نہیں یہ راشنی جو اس وقت جگمگا رہی ہے اس کے بھی یہاں لگائے جانے کا ایک مقصد ہے آپ اس کمرے سے اگر باہر چلے جائیں تو آپ کو شمکتر و سورج بھی بتا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ایک کام کر رہا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے یہ بچھی ہوئی پھیلی ہوئی زمین یہ بھی بے مقصد اور بے مانہ نہیں غرص کہ آپ کسی بھی ایک چیز کو اٹھائیں اور کسی بھی ایک چیز کو دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرص ضرور پوشیدہ ہے جیسے کہ ایک شاعر نے بھی کہا تھا نہیں کوئی چیز نے کم نہیں قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب انسان کے لیے بنی ہیں انسان ان سے پائدہ اٹھاتا ہے جیسے کہ قرآن پاک نے بھی کہا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا تمہارے لیے پیدا کیا گیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تو وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے بنی انسان کی خدمت میں ہیں وہ سب تو اپنا کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہوں اور ان کے بنائے جانے کی کچھ نہ کچھ غرض ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جیسی چیز جسے اللہ تعالی نے آنکھیں کار دل دماغ اور بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ بے مقصد ہو اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو آپ اگر کسی راستہ چلتے انسان سے یہ پوچھیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کہے میں تو نہیں جانتا میں کہاں سے آ رہا ہوں پھر آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے اور وہ کہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے جانا کہاں ہے تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا احمق انسان ہے جسے یہ نہیں پتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے اور جسے یہ نہیں معلوم کہ اسے جانا کہاں ہے تو یہ سفر کس لیے کر رہا ہے یہ دھوک میں مارا مارا کیوں پیر رہا ہے یہ اپنی گاڑی کا پیٹرول کیوں ضائع کر رہا ہے اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی منزل کہاں ہے اور اسے پہنچنا کہاں ہے ایک عام سرک پر چلنے والے انسان کو اگر اپنی منزل کا علم نہ ہو اپنے گھر کا پتہ معلوم نہ ہو تو آپ اس کے پاگل ہونے کا اعلان کر دیں گے لیکن کیا کہنا ان انسانوں کے بارے میں کہ جو اس بارے میں نہ جانتے ہوں یا اس بارے میں نہ سوچتے ہوں یا احساس نہ رکھتے ہوں اور کبھی سوچنے کی زہمت گوارہ نہ کریں کہ وہ کہاں سے آئے کیوں آئے اور انہیں کہاں جانا ہے ایک شخص جو جہاز میں سوار ہونے کے لیے جا رہا ہے اور سارے مرحلیں تیہ کر کے جہاز میں پہنچ جاتا ہے آپ اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں وہ کہے مجھے تو نہیں پتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہاں آمار کراچی جا رہا ہو اور واقعی وہ کراچی جا رہا ہو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ کراچی کس لیے جا رہے ہیں کیا حرض ہے آپ کے جانے کی تو وہ کہہ کہ بس ایسے ہی جا رہا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم آپ اس شخص کے سوچ سمجھ کے بارے میں پریشان ہوں گے تھوڑے سے کہ یہ شخص اتنا مہمہ دکٹ خرید کر اتنی ظنمت اٹھا کر کئی سو میل سفر کر کے جہاں جا رہا ہے وہاں جانے کا اس کو مقصد ہی نہیں پتا پھر آپ اس سے پوچھے رہنا کہاں ہے وہ کہہ مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے سوچا ہی نہیں میں نے کہاں رہنا ہے کوئی اچھا تکانا مل جائے گا یا برا ملے گا مجھے کچھ خبر نہیں تو ایسے بے خبر انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے بلکل اسی طرح اگر ایک انسان اپنی ابتدا سے اپنی انتہا سے واقف نہیں اور اپنے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نہیں جانتا تو وہ انسان بھی اپنی آخری منزل پر صحیح کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا کیونکہ جب انسان کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے جس سے وہ اپنی منزل پر بخیریت و آفیت پہنچ جائے اور اس کے سامنے مقصد واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر کیوں جا رہا ہے تو وہی شخص وہاں جا کر اپنا کام بہتر طور پر کر سکتا ہے اگر کوئی شخص ان چیزوں کے بارے میں غفلت اختیار کرے یا ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرے تو اس کی ساری انرجی اس کا سارا سرمایہ اس کا وقت اس کی ہر چیز ضائع ہو سکتی ہے ہم اس دنیا میں آئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس نے بھیجا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں رہنے کے بعد جب ہر شخص چلا جا رہا ہے کسی اور منزل کی طرح کیونکہ ہمارے سامنے آج تک کوئی ہمیشہ نہیں رہا نہ کوئی نبی نہ کوئی بلی نہ کوئی نیک نہ کوئی بد نہ کوئی مالدار نہ کوئی فقیر سب کے سب یہاں سے جاتے رہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخر کار اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسری دنیا میں لازم ان جانا ہے وہ دنیا کیسی ہے وہاں کا ٹھکانا کیسے ہے وہاں رہنے کا انتظام کیا ہے وہاں کھانا پینا کیسے ہوگا وہاں آرام اور راحت کے طریقے کیا ہوں گے اور وہ آرام وہاں امیسر کیسے آ سکتا ہے کن چیزوں سے وہاں خوشی حاصل ہوتی ہے کن چیزوں سے وہاں مصیبت آ سکتی ہے یہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے اور صرف معلوم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں وہ سارے طریقے اور وہ سارے ذرائع اختیار کرنے چاہیے اور وہ سارا سرمایہ اکٹھا کر لینا چاہیے جس سے ہمیں آخرت کا یا دوسری دنیا کا راحت اور آرام اور سکون میسر آ سکے اگر کوئی شخص اس سوچ کے بغیر زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ اپنی ابتداء اور انتہا کے بارے میں بے خبر ہے غافل ہے بے فکر ہے سوچتا ہی نہیں بس زندگی کو ایک کھیل تماشا اس نے بنا رکھا ہے اور موت کے بلاوے پر دوسری دنیا میں جا پہنچتا ہے تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح بے خبر اور غافل ہو کر زندگی بسر کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو احساس دلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا بے مقصد پیدا کر دیا ابس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایسے ہی ابس پیدا کر دیا اور بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے ہماری طرف تمہاری کوئی واپس ہی نہیں تمہیں واپس نہیں آنا تمہیں واپس آنا ہے تم بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے انسان کے بارے میں بھی اور کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ہن دونوں کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا جسٹ فر انجوائیمنٹ پیدا نہیں کیا ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کی ایک انتہا ہے ہر اقتداء کی ایک انتہا ہے ہر موجود وجود کا ایک خاتمہ ہے ہر وجود ایک ادم میں بدل جائے گا ہر چیز اپنے انجام کی طرف دور رہی ہے ہر سفر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے ہماری زندگی کا بھی ایک ایک دن اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے ہم میں سے ہر شخص جو دنیا میں آیا اپنی زندگی کا ایک ایک دن گزار کر ایک ایک سٹیپ تیہ کرتے ہوئے اس پہ چڑھتے ہوئے ایک آخری منزل تک پہنچنے والا ہے وہاں پہنچ کر کیا ہوگا کون بتائے گا ہم کو وہی جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت القیاموں میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَا کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی بیکار چھوڑ بیا جائے گا اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا نہیں بیکار نہیں چھوڑا جائے گا سورت التقاثر آپ سب پڑھ چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس کے معنی اس میں آخر میں کیا آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ تم سے اس روز نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس دنیا میں تمہیں جو کچھ دیا گیا تھا تم نے اس کو استعمال کس طرح کیا اگر آپ پھر دیکھیں کہ ہمیں پھر اس سوال پر پہنچنا ہے کہ جیسے کوئی بھی ایک معمولی چیز جو بنائی جاتی ہے جو تخلیق کی جاتی ہے تو ساتھ ہی اس کے تخلیق کا مقصد بتایا جاتا ہے مثلاً اس ٹیپ ریکارڈر کو بنانے والوں نے اس کا مقصد بتایا کہ یہ آواز کو اپنے اندر ریکارڈ کر لے گا اور اگر آپ اس سے دوبارہ سننا چاہیں کہ دوبارہ سن بھی سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے ٹیپ ریکارڈر بھی ہوتے ہیں کہ جو آواز اپنے اندر بھر نہیں سکتے پہلے سے بھری یہ آواز کو آپ کو سنا دیں گے اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا مقصد کون بتاتا ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہو ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد کس سے پوچھنا ہے ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے کیا چیز ہمارے نقصان کی ہے یہ ہمیں کون بتائے گا کیا ہمارے والدین بتائیں گے ہمارا معاشرہ بتائے گا ہمارا دل بتائے گا ہماری عقل بتائے گی کون بتائے گا کس کا حق ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دے ہے اس میں سب سے بڑا حق کس کا ہے اور سب سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اسی کی جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا جس کی ہم مخلوق ہیں جو ہم سے ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنا والا ہے جو ہمارا سب سے زیادہ خیرخواہ ہے آپ دیکھیں کہ جو چیز کوئی بناتا ہے اسے اس چیز سے بڑا پیار ہوتا ہے ماں باپ اگرچہ اپنی اولاد کو خود بناتے نہیں جنم دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا پیار کرتے ہیں اسے کتنی محبت ہوتی ہے ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے اسی طرح آپ ایک تصویر بناتے ہیں تو خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے جیسے ایک بدصورت سے بدصورت بچہ ماں کو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے تو ایک بدترین پینٹنگ بھی آرٹس جس نے بنائے اس کو بہت اچھی لگتی ہے وہ اس میں بھی کوئی آرٹ کی بالکیاں تلاش کر لیتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ بہت وقت بھدی بھدی تصویریں ہیں ان کی لاکھوں میں قیمت ہوتی کہ اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت بتا دی جاتی ہے جو سب کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے تو کوئی بھی کام کرنے والا اپنی کسی کی ہوئی چیز کو آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے روٹی بنائی ہوگی شروع میں تو کیا ہوتا ایک بنائی تو جل گئی دوسری بنائی تو کچھی رہ گئی تیسری بنائی تو وہ گول نہ ہوئی تو ہر روٹی اتار کے آپ کہتے یہ میں خود کھا لگی کیوں؟ اس لئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی کہے کہ یہ کیا بنایا تم نے آپ کسی کو نہیں دیتا کہتے ہیں میں خود ہی کھا لگی آخر کتنے کھائیں گے آپ لیکن آپ کو وہ بری نہیں لگتی وہی چیز جب آپ کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اس میں کئی نقص نکالتے ہیں تو اپنی بنائی ہوئی چیز ہر ایک کو بڑی پیاری ہوتی اللہ کو بھی اپنی تخلیق سے اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے وہ کتن یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے بھٹکے پریشان ہوں دکھ اٹھائیں تکلیف اٹھائیں اس کے لئے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہر دور میں پیغمبر بھیجے رہنما بھیجے کتابیں بھیجیں اصلاح کرنے والے لوگ بھیجے تاکہ میری تخلیق میرے بندے میرے پیارے میرے بتائے ہوئے راستے پر آ کر امن و امان کی زندگی بسر کر سکیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے رابطہ کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا خیرخواب تو وہ ہے نا ہمارا بعض اقت آپ دیکھیں کہ ہمارے والدین ہمیں کوئی بات کہتے ہیں وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ بھلا نہیں لگتا عمومن آپ دیکھیں کہ بچوں کو جب ماں باپ کہتے ہیں پڑھو تو بچے کیا کرتے ہیں آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں پڑھو پڑھو ان کا وہ بات اچھی نہیں لگتی ماں باپ اولاد کا فائدہ چاہتے ہیں آپ کو اپنا فائدہ اس میں نظر نہیں آتا آپ اس سے تنگ پڑھتے ہیں آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں آپ اپوس کرتے ہیں ماں باپ کی بات کو اب آپ دیکھیں کہ کلیش ہو گیا نا ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ چاہ رہے ہیں اب کس کی بات مانی جائے کس کی نہ مانی جائے کچھ ماں باپ کی مان جاتے ہیں کچھ اپنے دل کی مانتے ہیں نتیجہ دونوں کا یہ مختلف ہوتا ہے بعض اقت ماں باپ کچھ کہتے ہیں سسائیٹی کچھ اور کہہ رہی ہوتی باہر کا محول کچھ اور کہتا ہے اب آپ کو بڑا براہ آتا ہے کہ ماں باپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور سسائیٹی یہ کیوں کہہ رہی ہے تو عمومن کیا ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ماں باپ کی بجائے سسائیٹی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں آپ کو کچھ بتایا جاتا ہے بساوقت سکولز میں جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور ویلیوز بتائی جاتی ہیں ایسے وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے پھر دنیا کے مختلف معاشروں میں آپ دیکھیں کہیں ایک چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہیں دوسری چیز کو برا سمجھا جاتا ہے ایک معاشرے میں جہیز کو لانت سمجھا جاتا ہے دوسرے معاشرے میں جہیز کو بڑی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کہیں پر آپ دیکھیں کہ مرچوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہیں مرچوں کے بڑے نقصان بتائے جاتے ہیں کسی جگہ پر گندوں کھائی جاتی کہیں چاول بڑا پسند کیا جاتا ہے تو جتنے ذہن ہیں جتنی سوچیں ہیں جتنی خواہشات ہیں جیسے جیسے معاشرے ہیں محول ہیں ہر ایک اپنی من پسند بولی بول رہا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس اور اپنی پسند نا پسند بتا رہا ہے ایسے میں انسان کبھی ایک طرف چلتا ہے کبھی دوسری طرف چلتا ہے کبھی ایک کام کرتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے انسان کبھی اپنے اقل اپنے تجربے اپنے مشاہدے کے ساتھ مختلف نتیجوں تک پہنچتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک چیز کی ریسرچ میں بعض اوقات سال ہاں سال لگتے ہیں کہہ جاتا ہے کہ ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے سائنس دانوں کو اٹلیس 50 یئرز کا عرصہ درکار ہوتا ہے پچاس سال بعض اوقات ایک چیز پہ تحقیق ہوتی ہے جب جا کے ایک نتیجہ نکلتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کچھ دن کے بعد وہی نتیجہ غلط ثابت ہو جاتا ہے اور انسان اپنی اقل کو جس اقلے کل سمجھتا ہے خود ہی پھر رگریٹ کرتا ہے اور اس کو واپس لے لیتا ہے دنیا کے معاملات میں تو انسان کو اللہ نے آزادی دی کہ اپنے کھانے کے طریقے اپنے پہننے کے اپنے دلچسپیاں خود تیہ کر لو لیکن کچھ رہنمائی ایسی ہے کہ جو تم اپنے اقل اپنے تجربے اپنے مشاہدے سے نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ اس میں انسان کو ہزاروں سال کا عرصہ درکار ہے مثلا شاید آپ کو میں نے بتایا ہو کہ کارل مارکس جو تھا اس نے اپنی زندگی کے تقریباً پچیس سال اس طرح گزارے کہ ہر روز صبح لائبریری میں وہ جاتا تھا اور رات ہونے تک اسی کمرے کے اندر بہتا تھا اور مستقل طور پر وہ پڑھتا رہا کئی سال پڑھنے کے بعد جب وہ اس قابل ہوا کہ کچھ لکھ سکے تو اس نے اپنی ایک ہی کتاب جیسے کہ آپ جانتے کہ معاشیات کا ماہر تھا ایک ہی کتاب خزانے کے موضوع پر لکھی اور ابھی وہ مزید کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ وہ دنیا سے چل بسا اسی کرسی پہ بیٹھ کے جس پہ وہ پچیس سال سے پڑھ رہا تھا کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کتاب ہاتھ میں تھی اس کی روح پرواز کر گئے اور وہ سارا علم و رقل اور تجربہ اور وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے پچیس سال تیس سال چالیس سال کے مشاہدے سے ایک نئی جینریشن سامنے آ چکی ہوتی ہے وہ جو پچھلی نسل کے تجربات ہوتے ہیں وہ اگلی نسل قبول کرنے کو تیاری نہیں ہوتی ہے نا اور اس طرح انسانیت مسلسل تجربہ گہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کھانے پینے اورنے سردی گرمی سے بچنے صحت تندرستی کے معاملے میں تو آپ ایسی چیزوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ مثلا اگر آپ نے دیکھا کہ ایک جراسیم انسان کو نقصان دیتے ہیں تو ایک ایسی چیزیں جسے سب مان لیں گے اور پھر ایک نسل کا تجربہ جو ہے وہ آئندہ نسل کو فائدہ دے سکتا ہے لیکن وہ چیزیں جو انسان کی روح سے متعلق ہیں انسان کی خوشی سے متعلق ہیں انسان کے اتمنان اور سخون سے متعلق ہیں وہ اللہ کے صباح حقیقی معنوں میں کوئی نہیں سمجھتا انسان کی نفسیات اتنی گھمبیر چیز ہے کہ اس کی حقیقت آپ دیکھیں کہ ہمارا دل ہمیں خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی ایک ہی وقت میں ایک چیز ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی کچھ ہی دن کے بعد وہ چیز انتہائی بری لگنے لگتی مثلا ایک فیشن آتا ہے ہم سب کو اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ ہم بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں مثلا لمبی کمیسوں کا فیشن آگیا تو ہم کیا کرتے ہیں جوڑ ڈال ڈال کے لمبی کر رہے ہیں چھوٹی کا آ گیا تو بڑی بڑی کمیسیں کاٹ کے پھینک دیں گے خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئی چیزیں خود ہی بری لگنے لگتی انسان کا تو اپنا یہ حال ہے اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی وہ چاہتا کیا ہے ایک انسان آپ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے آپ نے دیکھا اگر لوگ مرتے ہیں پسند کی شادیوں کا یہ کسی طرح ہو جائے اور چند دن کے بعد جب ہو جاتی ہے تو اخباروں میں آپ پڑھیں سروے کہ عموماً ایسی شادیاں نائنٹی پرسنٹ ناکام ہوتی دنگتی ہی نہیں ادائیتوں میں آپ جا کے دیکھیں جھگڑے تو عموماً جو شوہر بی بی کے جھگڑے وہ ایسی شادیوں کے نتیجے میں ہیں بھئی کیا ہوا کل تک ایک شخص کے لیے آپ جان دے رہے تھے اسی شخص کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو مار دینے کو یا اس کو مارنے پر تیاب ہو رہے ہیں کیا ہے یہ انسان خود انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے فائدے میں کیا چیز ہے نقصان میں کیا چیز ہے تو جو مسائل روح سے تعلق رکھتے ہیں انسان کے انر سلف سے تعلق رکھتے ہیں مادی چیزوں سے نہیں روحانی چیزوں سے اس کو خود انسان بھی بہتر طور پر نہیں سمجھ سکتا پھر آپ دیکھیں کہ خاص ماحول اور خاص انوائرنگنگ میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں انسان کو بہت اچھی لگنے لگتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کو بہت بری لگنے لگتی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے کچھ ایسے اصول اور قائدے اور ذاکتے مقرر کیے کہ جو انسان کے لئے خیر اور شر کا کام دے سکے جس میں انسان خیر اور شر کو پہچان سکے اور یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں لیا انسان کو دو طرح کے علم دیے گئے پہلا علم مادی چیزوں کے بارے میں تھا جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے اور اس بنا پر انہیں پرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا لیکن یہ علم انہیں شیطان کے پھندے سے نہ بچا سکا اس مادی علم کے ہوتے ہوئے مسجود ملائک ہوتے ہوئے عالی مقام عزت اور احترام کے ہوتے ہوئے کیا ہوا ان کے ساتھ کہ شیطان ان کو برغلا گیا اور جنت کا لباس اور آنر اور سب کچھ ان سے چھن گیا تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں آ کر تمہیں مادی علم نہیں روحانی علم کی بھی ضرورت ہے کہ اب میری طرف سے اگر تمہیں کوئی ہدایت ملتی ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی خوف اور غم نہیں خوف اور غم کا تعلق انسان کی روح سے ہے انسان کی روح کو ان چیزوں سے آزاد کرنے کے لئے انسان کو اللہ کی رہنمائی چاہیے اللہ کی رہنمائی اللہ کی کتاب میں موجود ہے ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ٹیلی فون پر کوئی رابطہ قائم کرے کوئی ہارٹ لائن ہو اس کی نہیں اس کے لئے اللہ نے پیغمبر بھیجے کیونکہ ہر شخص اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئیے اس تعلیم کو براہ راست کسی فرشتے سے لے سکے اس کے لئے بڑی قوت اور بڑا سٹیمنا چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ قوت عطا کر رکھی تھی چالیس سال تک انہیں تربیت دی گئی کوئی اور شخص غارہرہ نہیں جاتا تھا انہوں نے لیازتیں کی انہوں نے مادی دنیا کی خواہشات اور لذتوں کو چھوڑ کر اس غار میں رہ کر اپنی روحانی قوت کو مضبوط کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتہ نظر آنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلی وحی کے بعد کیا ہوا تھا آپ کانپ رہے تھے اور آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خنیجہ سے کیا کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کمبل اڑھا دو یہ اس انسان کا حال ہے کہ جو انتہائی مضبوط آساب کا مالک ہے مضبوط ترین روحانی قوت کا مالک ہے وہ ایک فرشتے کو دیکھنا اور وحی کا لینا برداشت نہ کر سکا یعنی اس میں اسے کتنی گھبراہت کا سامنا ہوا اور پھر بالآخر آہستہ آہستہ وہ اس کے عادی ہو گئے اس لئے اللہ تعالی نے ہر انسان کے پاس فرشتے نہیں بیجے کہ ہر انسان کو براہ راست نالج دیا جائے پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالی نے کہ ہر انسان کو براہ راست کتاب دے دی جائے اللہ تعالی چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں ہی ہمارے لیے کتاب ساتھ رکھ دیتے اور جو ہماری زبان آئندہ ہونی تھی وہ ہمارے ساتھ ہی جنم لے لیتی کتاب بھی ایسا بھی نہیں کیا کیونکہ استاد کے بغیر کتاب کافی نہیں ہوا کرتی خالی کتاب انسان کی تعلیم کے لیے انسان کی تربیت کے لیے انسان کے اخلاق کے لیے کافی نہیں یہی کتابیں اگر آپ گھر بیٹھ کے پڑھتے رہیں اور یہاں نہ آئیں تو آپ کے رویے اور ڈسپلن اور ڈیہیوئیر اور آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت بڑا گیپ رہ جائے گا تو یہ کس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ انسان کی تعلیم کے لیے تربیت کے لیے استاد ایک ناغذیر چیز ہے استاد کے بغیر علم ادھورہ ہے انسان صرف کتاب سے نہیں سیکھتا ایک بڑا حصہ استاد سے سیکھتا ہے انسان انسانوں کی تربیت کرتے ہیں جو ان سے پہلے تجربے اور مشاہدے اور علم اور قابلیت میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتاب دی اور اس کتاب سے جب ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا کے دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے یعنی ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے اور اس زندگی کے بعد جو موت ہے یہ اس نے بنائی ہے یہ کیوں بنائی انسان دنیا میں کیوں آتا ہے پھر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ کس نے بنایا کیوں بنایا اس کا جواب اللہ تعالی خود دیتے ہیں قرآن پاک میں تبارک اللذی بیردہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ وَمَلَا لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے تمہیں آزما کر دیکھا جائے کیا امتحان ہے انسان کا میرا اور آپ کا امتحان کیا ہے کس چیز کا اَيُّكُمْ اَحْسَنْ وَمَلَا کہ تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے اَحْسَنْ عَمَلْ کِسْكَا ہے تو گوئے آہمم دنیا میں صرف سیر تقریل کے لیے نہیں بھیجے گئے دنیا میں صرف انجانونت کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ ہم سب کو آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں اچھے کام کر کے کون آتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ اور وہ رب زبردست بھی ہے بخشنے والا بھی ہے تو یہاں ہمارے اس آیت میں ایک طرف تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا دیا گیا اور وہ ہے آزمائش امتحان اور دوسری طرف امتحان کی وجہ بتا دی گئی کہ کس چیز کا امتحان ہے کہ اچھا کر کے کون آتا ہے اچھے عمل کس کے ہوتے ہیں اب ایک طرف ہمیں امتحان کے طریقہ کار کو دیکھنا ہے اور آپ میں سے ہر شخص امتحان کو سمجھتا کہ امتحان کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو ایک امتحان دیتے ہیں مثلا آپ میں سے جو لوگ بی ایڈ کا امتحان دیں گے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے ایک سلیبس مقرر ہوتا ہے جس کو آپ اس پورا سال میں پڑھیں گے پھر اس میں کچھ فیکٹیکلز ہوں گے کچھ چیزیں عملی طور پر آپ کو کرنی ہوں گی آپ ان کو کریں گے پھر ایک دن ایسا آئے گا ایک کمرہ امتحان میں آپ بیٹھیں گے اس میں ایک وقت مقرر ہوگا تین گھنٹے وہاں پر بیٹھ کر آپ لکھیں گے وہ سب کچھ جو آپ پڑھتے رہے جو کچھ آپ اس میں لکھیں گے اس کے مطابق آپ کی ایویلویشن ہوگی کہ آپ نے کتنے سوالوں کے جواب دیئے اور جو آپ سے پوچھا گیا اس کا جواب کیا دیا پھر وہ آپ کے پرچے ممتحن کے پاس چلے جائیں گے اس پر نمبر لگائے جائیں گے اور پھر سارا ریزلٹ اکتھا ہوگا آپ کو پاس یا فیل ڈکلیئر کیا جائے گا جو لوگ فیل ہو جائیں گے شاید ان کو چانس ملے کہ وہ دوبارہ پاس ہو سکیں سپلیمنٹری میں بیٹھ سکیں اپنی ڈیویجن امپروف کر سکیں اور بعض امتحانوں میں دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر میں یہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہم بھی آخرت کا ایک امتحان دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پروپریشن کے لیے ایک وقت دیا گیا ہے اور وہ وقت کیا ہے یہ دنیا اور یہی دنیا ہمارے لیے کمرہ امتحان بھی بنا دی گئی کتاب ہمیں دی گئی قرآن پاک کی شکل میں استاد ہمیں دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور ہمیں کچھ عمل کرنے کو بھی بتایا گیا ہمارا ایک پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے یعنی ایک طرف تھیری ہے اور دوسری طرف پریکٹیکل ہے کہ یہ پڑھو اس نساب کو پڑھو اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے کچھ موڈل تیار کرنے ہیں وہ تیار کر کے دکھاؤ اپنی زندگی میں ماں کی حیثیت میں تمہارا رول کیا ہے استاد کی حیثیت میں کیا ہے طالب علم کی حیثیت میں کیا ہے اور اسی طرح انسان کی زندگی میں جو مختلف اس کے روح ہیں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے جو فرائض ہیں ان سب کے بارے میں ہم سے دیکھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو پھر آپ دیکھیں کہ جیسے تین گھنٹے گزرنے کے بعد آپ سے پیپر واپس لے لیے جاتے ہیں بلکل اسی طرح جب ایک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا بھی یہ جوان ہے یا بوڑا ہے یا بچہ ہے اس کا نام اعمال اس سے بس لے لیا جاتا ہے اب نہ وہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے اور ہر روز صبح سے شام تک جو آپ پرشا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے پہنچ جمع ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اور اثر کی نماز کے وقت فرشتے اپنی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں جانے پاک میں صورت الراد میں آتا ہے کہ انسان کے آگے پیچھے آنے والے فرشتے اس کے لیے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور حدیث میں اس کی تفصیل یوں آتی ہے کہ سارے دن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں فرشتے دائیں بائیں بیٹھ کر اچھے برے عمال ہمارے لکھ کر روز کی رپورٹ شام کے وقت اثر کی نماز میں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اثر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں جو رات کی رپورٹ فجر کے وقت واپس لے جاتے ہیں دو شفت میں کام ہو رہا ہے اور ہمارا نام ہے عمال وہاں تیار ہو رہا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو ایک لفظ بھی مزید بولنے کی توبہ کرنے کی کوئی محلت نہیں دی جاتی جسے ایک ٹیچر آپ کو کتنا ہی کائنڈ کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا کہ بعض وقت اپنا ہی سبجک پڑھانے والا تیچر انتہان کے کمرے میں کھڑا ہوتا ہے مجھے لیٹر کی حیثیت میں اور وہ جو کلاس میں انتہائی محبت کرنے والا تھا آج وہ ایک لائن بھی نہیں لکھنے دے رہا کہ بس جی ٹائم ختم ہو گیا ختم اور ہم کو وہ دینا پڑتا ہے بلکل جس دن ہماری زندگی کا آخری وقت آ گیا اور فرشتے نے آ کے ہمارا وقت ہم سے بند کر دیا تو ہم کوئی بھی عمل نہ کر سکیں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ جس جس کے جیسے آمال ہوں گے قیامت کے دن کیا ہوگا دائیں اور بائیں کے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ آمال اللہ میں تقسیم ہوں گے کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے کچھ کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے اور جیسا کیا ہوگا ویسی ہی جزا پائیں گے اور وہاں کوئی سپلیمنٹری اگزائم نہیں کوئی رشوت نہیں چلتی کوئی سفارش کام نہیں آتی وہاں ٹوٹل میرٹ پر ہی دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا ڈیزرف کرتا ہے کون کیا لے کر آیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے ایوکم احسن امالا کون اچھے کام کر کے آیا ہے اچھے کام کس کو کہتے ہیں ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے طور پر تو بہت اچھا کر رہا ہے جیسے کہ میں نے ابھی پینٹنگ کی مثال دی تھی کہ بھدی سے بھندی پینٹنگ بنانا والا بھی کہتا ہے میں نے تو بہت اچھی بنائی اسی طرح ہر شخص اپنی زندگی میں بڑا مطمئن نظر آتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں مثلا آپ یہاں بیٹھتے ہوں گے شاید آپ میں سے کچھ لوگ سوچتے ہو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں سچ بھی بولتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ہر وقت نصیحت کرنے آ جاتی ہیں کیا سکھائیں گی ہم کو اور کیا کرنا ہے ہمیں ہم کوئی ان کے خیال میں کوئی گناہگار لوگ ہیں کوئی مجرم ہیں کوئی چورڈ آف ہوئے کہ ہماری اصلاح کرنے آئی ہیں نہیں احسن سپرلیٹف ڈگری سب سے بہترین اور جس طرح انسان کو دنیا میں اپنی کوئی بھی کارکردگی بروف کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے ریفریشر کورسز آپ کرتے رہتے ہیں اسی طرح روح کے لیے بھی ریفریشر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی چیز جب ایک جگہ پہ رک جاتی ہے تو وہ خراب ہونے لگتی ہے پانی بھی ایک جگہ تھیر جائے تو کیا ہوتا ہے گدلہ ہو جاتا ہے کوئی ایک کام آپ نے زندگی میں شروع کیا اور بس اسی پر آئے گئے اور امپروومنٹ نہیں ہوئی تو وہ نقصان ہو جائے گا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہے وہ مزید سے مزید سیکھتا چلا جائے وہ اپنی امپروومنٹ کرتا چلا جائے اب چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے دیکھا جائے گا قیامت کے دن ایوکم احسن و عمالا کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے اچھے کام کون سے ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ عمل کس کو کہتے ہیں عمل تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے انسان کی سوچ انسان کا بول اور انسان کا عمل اسلام میں عمال کا دار و مدار سوچ پر ہے کہ آپ نے کس نیت سے کام کیا ایک شخص بڑے سے بڑا صدقہ اور خیرات کرتا ہے مگر اس کی نیت اچھی نہیں تو اس کا کام کوئی حسیت نہیں رکھتا ہے اللہ کی نظر میں بڑے سے بڑا شہید عالم کاری سخیر اللہ کے دربار میں اگر ان کی نیت اچھی نہیں ہوگی تو ان کے عمال کا کچھ بھی سلام کو نہیں ملے گا سورة القحف میں آتا ہے لَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ہم ان کے عمال کو قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں دیں گے بڑے سے بڑی نیک ہی بے وزن ہو کر رہ جائے گی اگر نیت بیچھے اچھی نہ ہوئی اگر مثلا میں یہاں آؤں اور میری نیت یہ ہو کہ جی بڑی میری شہرت ہو جائے تو بڑی نیک باتیں بتاتی ہے تو یہ نیت اللہ کو پسند نہیں میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ زندگی کے چند سالوں میں آپ سے آگے ہوں یا تھوڑا سا ان کتابوں کے پڑھنے یا اس ایکسپیرینس میں شاید آپ سے آگے ہوں کہ جو ابھی آپ اپنے عمر یا ماحول کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچے تو ہر بڑی جینریشن کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے آنے والی جینریشن کو اپنے تجربات اور ان چیزوں میں جسے اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہو چکا ہے کسی بھی راستے میں کسی بھی فیلڈ میں اس سے دوسرے کو اپنے تجربات کی روشنی میں مستفید کرے تاکہ ہم سب مل کر وہ چیزیں سوچ سکیں جو عموماً ہمارے معاشرے میں سوچی نہیں جاتی لہذا سب سے پہلے کسی بھی کام کے کرنے میں نیت اچھی ہونی چاہیے دوسرے ہمارا عمل جو ہے آمال نامہ وہ ہماری گفتگو کا تیار ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہماری عام روز مرنہ زندگی میں ہمارے الفاظ تولے نہیں جا سکتے جو ہم بولتے ہیں وہ تول نہیں سکتے اللہ کے ہاں ایسے ترازو ہیں کہ جو انسان کی آواز کا بھی وزن تیار کر رہے ہیں قرآن پاک کی سورت قاف میں آتا ہے ما يلفز من قول الا لگئی رقیبن اتید کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اچھا لفظ بولے وہ بھی فورا لکھ لیا جاتا ہے برا بولے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے سورت القحف میں آتا ہے کہ انسان اس دن کہے گا ما لحازل کتابو لا يغادر صغیرتا ولا قبیرتا الا احساہا کیا ہو گیا اس کتاب کو اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے ہر چیز لکھ لی انسان حیران ہوگا یہ میں نے مولا تھا یہ میں نے کہا تھا کبھی آپ اپنی آواز ریکارڈ کر دوبارہ سنیں تو آپ سن نہ سکیں میں کبھی اپنی آواز دوبارہ نہیں سن سکتی اتنی شرم آتی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ کتنا اوٹ پٹام جملہ بول دیا تو قیامت کے دن انسان اپنے ایسے ہی اوٹ پٹام بولے وہ جملوں پر جو ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اس پہ شرمندہ ہوگا نادن ہوگا ہاں اگر نیت اچھی ہو اور زبان سے کوئی چیز بھول کے اور نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اس غلط بولے وہ جملے کو بھی غلطی میں نہیں لکھیں گے لیکن اگر نیت خراب ہے تو بڑی خوبصورت باتیں بھی انسان کے خلاف پر وجہت ہو جائیں گی اور تیسری چیز انسان کا عمل عمل پھر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ذاتی عمل ہوتا ہے ایک لوگوں سے معاملہ ہوتا ہے ذاتی عمل آپ کا کیا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں کتنے اچھے ہیں کتنے امانتدار ہیں کتنے سچے ہیں کتنی خوبیاں ہیں آپ میں کسی کام کو کتنی ڈیڈیکیشن اور محنت کے ساتھ کرتے ہیں کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں اور معاملات کیا ہے کہ حقوق اللہ آپ کس طرح کے ادا کرتے ہیں یعنی حقوق اللہ اور دوسری طرح حقوق اللہ آپ ایک طالب علم ہے تو کیسے طالب علم ہے استاد ہیں تو کیسے استاد ہیں اپنے وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں اس میں کتنے امانتدار ہیں اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں اسی سے ہمارا نامہ وعمال تیار ہو رہا ہے اور قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ انسان کیا لے کر آیا صورت اللہ دیات میں آتا ہے نا کہ وحسلہ معاف الصدور سینوں کے بھیج بھی سامنے نکال کے رکھ دیے جائیں گے انسان کی گفتگویں بھی سامنے لے آئی جائیں گی مووی کیمرہ ایک طرح سے اچھاروں طرف ہمارے لگا ہوا ہے اور ایک 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 ایکشن کی تصویر لی جا رہی ہے ہم ساپ پردوں میں ہوں اندھیروں میں چھپے ہوئے ہوں بلکل تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں اللہ کے فرشتے ایک طرف سے نہیں ہر طرف سے اوپر سے نیچے سے دائے سے بائے سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے کیمرے فٹ کر کے کھڑیں ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک ایک چیز گواہی دے گی انسان کے ہاتھ بولیں گے اس کی جل بولے گی زمین بولے گی آس پاس کی ہر چیز گواہی دے گی کہ اس انسان نے کیا کام کیے کس وقت کیسے کیا اور اس کے مطابق جزا سزا کا فیصلہ ہوگا ہم سب اس انتہان میں مبتلا ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور اس میں حساب کتاب ہے لہٰذا ہمیں آج جو کچھ کرنا ہے احسن عمل کرنا ہے اچھی نیت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم جہاں ہوں جو ذمہ داری ہم پر سوپی جائے اسے پوری امانت کے ساتھ نبھانے والے ہوں اس کام کو پوری لگن کے ساتھ کرنے والے ہوں ہمارے یہی کام ہمارا نام آمال ہے صرف نماز روزہ کا وزن نہیں ہم اگر کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور استاد کی بات سننے کی بجائے آپس میں ہی کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا اس کو مزاق اڑا رہے ہیں یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے یا خود پریزن نہیں اور کسی اور سے پریزن بلوارے ہیں یہ ایک 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 ایکشن جو ہے ہمارا نوٹ ہو رہا ہے اور ایک ایک چیز کے اوپر نمبر لگ رہے ہیں ایک ایک چیز کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے اور ہمیں اس سے گزرنا ہوگا اسے فیس کرنا ہوگا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کون کونسی چیزیں ہمارے خالق کی نظر میں احسن ہیں اور کونسی نہیں ہیں کیونکہ احسن کا میار لوگ نہیں ہے دنیا نہیں ہے دنیا میں تو آپ دیکھیں کسی نمائش میں کسی ایکزیبیشن میں جب آپ اپنی کوئی چیز مقابلے پلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کمپیٹیشن کے لیے کیا کیا ریکوائرڈ ہے وہاں کن کن چیزوں سے نمبر لگتے ہیں تو آپ اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہے وہ ہم سے کیا ڈیمان کرتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا سنی سنائی باپس نہیں سنی سنائی باپس تو شاید ان لوگوں کو فائدہ دیں جو بچارے خود نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ جیسے باشعور اور احساس رکھنے والے لوگ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی ہمارے لئے بہترین نمونہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے خوبصورت نمونہ ہے ایک اور جگہ پر فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو میرا اتباع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو کیا ہوگا نتیجہ یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا لہٰذا ہمارے لئے آخرت کے انتحان میں کامیاب ہونے کے لئے جو نساب جو کورس جو سلبس مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا ترکت فی کم امرائنی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لَمْ تَدِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا ہرگز گمران نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رکھو گے کتاب اللہ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لہٰذا ہم میں سے ہر شخص جو مسلمان ہے سوچ سمجھ رکھتا ہے شعور رکھتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور قرآن سے گزرے اور یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کیا کہتی تاکہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکیں اللہ کی بات کی روشنی میں کسی میری یا کسی اور انسان کی روشنی میں نہیں کہ کون ہمیں پسند کرتا اور کون نہ پسند کرتا اور کیا اچھا اور کیا برا ہے ہمارے خالق جس کے پاس ہمیں انتحان کے بعد جانا ہے جو جزا اور سزا کا مالک ہے اس کی نظر میں ہماری کیا ویلی ہے اور اسے کیا پسند اور کیا ناپسند ہے تاکہ وہ چیزیں تیار کر کے ساتھ لے جا سکیں جو وہاں انسان کو کامیاب کر سکیں لیکن ایک دفعہ گزرنے سے اگرچہ کچھ باتیں پھر بھول جاتی ہیں اسی لئے قرآن کو ذکر کہا گیا کہ یاد دہانی بار بار ریمائنڈ کر آتا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انتہان میں کامیاب کرے اور ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ